اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پینل کورٹ تازیزات پاکستان کی پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن پانچ سو آٹھ ہمارے سامنے ہے کسی شخص کو یہ یقین دلا کر کے اس پر کہہ رہے الہی نازل ہوگا کوئی کام کروانا کوئی فیل کرانا انسٹیگیڑ کرنا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے اوپر اللہ کا کہر نازل ہو جائے گا اس کو سیکشن پانچ سو آٹھ میں ڈسکس کیا گیا ہے ایکٹ کاز بای انڈیو سنگ پرسنن to believe that he will be rendered an object of the divine displayer whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do or to omit to do anything which he is legally entitled to do by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is entrusted will become or will be rendered by some act of defenders and object of divine display if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him سیدھی اسی بات ہے جی کوئی شخص جان بوجھ کر کسی شخص سے کوئی ایسا فیل کرائے یا ایسا فیل کرانے کی کوشش کرے جس کا کرنا اس شخص پر قانونن واجب نہیں ہوگا لیکن یا کوئی ایسا فیل ترک کرائے گیا ہے نا کری بھئی یہ نہ یہ مت کرو یا یہ کرو قانونی طور پر وہ باؤنڈ نہ ہو مذکورہ شخص کو یہ باور کرانے کی ترغیب دے کر یا ترغیب دے نہیں کوشش کر کے کہ یہ شخص یا کوئی شخص جس سے وہ غرز اکتا خود یا مجنم کے کسی فیل کے ذریعے اسے کہہ کہ تمہارے پر اللہ کا غزب نازل ہو جائے گا اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا مقصد یہ ہو کہ اس سے وہ جرم کرانا مقصود ہو تو اسے ایک سال سزا ہو سکتی ہے یا جرمانا ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں مثلا اے جو ہے نا وہ بی کے دروازے پر دھرنا دے کر اس لیے سے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ اسے باور کرائے کہ زیڈ جو ہے اگر وہ وہاں بیٹھا رہا تو زیڈ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر اللہ کا غزب نازل ہو جائے گا اور الف جو ہے وہ دفعہ آزا میں تحریف شدہ جرم کا مرتقب ہوگا یعنی کہ اگر اسے وہ سیڈ اے سیٹس دھرنا ایڈ زیڈ's ڈور ویڈی انٹینشن اف کازنگ ایڈ ٹو بی بیلیوڈ ڈیٹ بائی سو سیٹنگ ہی رینڈر زیڈ ایڈ 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 ڈیوائن ڈیسپلیجر ایڈ 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 ڈیفائنس ڈیفائنڈ ان دس سیکشن تو وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے اور زیڈ کے گھر کے دروازے کے سامنے اور کہتا ہے کہ جناب میں بیٹھا ہوں دیکھو اللہ تمہارے اوپر کہہ رہا نازل کرے گا تو اے نے یہ جرم جو ہے نا اس نے کیا ہے تو وہ ڈرانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے تمہارے اوپر کوئی ایسا کام اسے ڈرار آ رہا ہے دمکار آ رہا ہے بعد میں اس سبجیکٹ سے اس کے کوئی مقصد لینا چاہتا ہے خاص فعل انجام نہ دے اے اپنے بچوں میں سے اے کو ایسے حلاق میں حلاق کا ڈالے گا کہ اس حلاق سے یہ باور کیا جائے گا کہ زیڈ جو ہے وہ مورد غزب لائی ہو جائے گا الف دفعہ حاضر میں تحریف شدہ جرم کا تحریف شدہ جرم کا مرتقب ہوا ہے کیا ہے جناب اے تھریٹن زیڈ ڈیٹ انلیس زیڈ پرفارم آ سرٹن ایکٹ اے تھریڈ کرتا ہے زیڈ کو کہ جب تک زیڈ یہ کوئی خاص کام نہ کرے اے ویل کل ون آف ایز آن چیلڈرن ایک زیڈ کو کہتا ہے کہ جب تک زیڈ کو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو میرا یہ جرم ہی ہوگا نا کوئی جو سے زبردستی کروا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اے ویل وہ کہتا ہے کہ تم نے نہ کیا تھا تو اے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا اسے تھریڈ کر رہا ہے یعنی کہ وہ اسے ڈرا کر کہتا ہے کہ جب تک تم نے کوئی خاص وہ جو کام ہے میں نے تمہیں کہا نہیں کرے گا تو اپنے بچوں میں سے ایک کو میں ہلاک کر دوں گا اور اس ہلاکہ سے یہ باور کیا جائے گا کہ زیڈ پر جو ہے نا غزبِ الہی ہو جائے گا تو وہ ڈرکر جو ہے نا وہ زیڈ وو کام کرنے کی کوشش اسے کروائی جائے یا کرے یا نہ کرے جو اے ہے الف ہے وہ جن کا مرتبہ ہوگا ہے کہ اس نے تھریڈ کیوں کیا ہے اس کو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا دی لوگ اس طرح کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ